جی سٹرنٹس تو سیکنڈ میں اپی ڈرمس کے بعد موجود ہوتی ہے ڈرمس یہ جو بڑی واری لیئر ہے تو برڈز کی طرح بلڈ ویزلز جو بال ہوتے ہیں بال ہوتے ہیں ماملز کی سکن کے اوپر وہ بھی یہیں پر موجود ہوتے ہیں ڈرمس کے اوپر ہیئر اور بلڈ ویزلز نرف سیلس ٹیشوز گلینڈ سب کچھ ڈرمس والی لیئر کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ میں دیکھا ہوگا ہے نا وہ اکثر آپ نے کہا وہ چمڑا وغیرہ بنتا ہے ان کی سکن سے بہنس گائے ہوگی تو وہ کون سی لیئر سے بنتا ہے اپی ڈرمس سے تو نہیں بنتا ان کی جو دوسری لیئر ہوتی ہے ڈرمس اس سے چمڑا بنتا ہے ایک پروسیس کے ذریعے اسے ٹیننگ پروسیس کہتے ہیں اور سب سے نیچے کی جانب یہاں پر ہوتی ہے ہائپو ڈرمس ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اکثر اوقات اس حصے سے بلیڈ ویزلز بھی کل نیچے انڈ والی لیئر میں ہائپو ڈرمس میں جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہیں اور لیکن اپی ڈرمس میں بلیڈ ویزلز نہیں ہوتی ہیں ہائپو ڈرمس کے اندر باقی کنیکٹیو ٹیشو اور ایڈی پوز ٹیشو ہوتی ہیں اور سکیلٹرل مسلز ہوتے ہیں اور ایڈی پوز ٹیشو چربی وغیرہ کو کہتے ہیں جو ماملز کو انڈرزی وغیرہ یا انسولیشن سردی گرمی وغیرہ سے بچانے کے لیے ایک انسولیشن کی لیئر کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں جو ڈی پوز ٹیشو ہے سکیلٹرل مسلز ہوتے ہیں سکین کی موومنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی ہائپو ڈرمس تیسری لیئر کے اندرے تین میں ان چیزیں ہوتی ہیں کنیکٹیو ٹیشو ہوتے ہیں ایڈی پوز ٹیشو ہوتے ہیں اور سکیلٹرل مسلز ہوتے ہیں تو یہ تین چیزیں تیسری لیئر کے اندرے موجود ہوتی ہیں اپی ڈرمس ڈرمس اور بلکل نیچے ہائپو ڈرمس والی حصائل ہوتے ہیں سیادہ پرمنر نہیں کیا لیکن اندر پہ یہ ہیلاسٹ ہی ساتھ ہوتا ہے یا ہیپو ڈرمس کا ہوتا ہے میمل سکین کے فنکشن کیا ہے نمبر ون آپ کو پتہ پسینہ آتا ہے ڈرمس والی حصائل میں سویٹ گلینڈ ہوتے ہیں جو پسینہ آتا ہے اور پسینے سے سکین کی ریگولیشن یعنی ٹمپریچر کو منٹین کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اپن اور کلوز ہوتے ہیں پرسپائریشن یعنی پسینہ آتا ہے جب وہ پسینہ ایوپوریٹ ہوتا ہے تو کولنگ افیکٹ پیدا ہوتا ہے تو تھرمو ریگولیشن میں اس کے علاوہ ہامفل ریز یعنی ہماری بوڈی کے اندر جانے سے روکتی ہے سکین کو یہ ریز کو بزوب کر لیتی ہے سکین وائٹامن ڈی بھی بناتی ہے اس کے علاوہ جو سکین کے اندر سینس اورگن جتنی بھی سنسیشن ہوتی ہیں ریسیپٹرز ہیں وہ ہاں موجود ہیں نو ماری سکین کے اندر پین کے کولڈ کے ہوت کے سب کو فیل کرنے کے پین کے اس کی نرو اینڈنگ نیرونز سکین مہ موجود ہے جس کی ویسے میں مختلف قسم کی سینسیشن فیل ہوتی ہے اور مختلف قسم کے گلینڈ موجود ہیں جیسے اوئلگلینڈ آتا ہے نو سکین پرپسی انا بھی آتا ہے اور اوئلی اوئلی سیکریشن بھی آتا ہے بالوں میں بھی اوئلی اوئلی ہوتی ہے پروٹیکشن کے لئے ہوتی ہے سکن کے اندر جو گلینڈ ہیں میں لیے بھی میں اس کا ذکر کر رہی تھی ایک اور آپ کو بات بتاؤں جو ہیئر ہے یہ ہیئر ہے یہ دیکھیں اپی ڈرمس سے باہر نکل رہا ہے یہاں پر دیکھیں اور اس کے روٹ ڈرمس والے حصے میں ہے اس کے روٹ کے ساتھ ایک مسل بھی موجود ہوتا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈرمس والے حصے میں سموتھ مسل بھی ہوتے ہیں تو اس مسل کی مدد سے جو ہیئر ہے وہ آگے پیچھے یہ جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں اس کے اندر میں تفصیل بھی ہم پڑیں گے یہ ڈرمس والے حصے کو دکھایا گیا ہے یہ ہیئر والا حصہ ہے یہ سیبیشس گلینڈ ہے یہ اوائلی گلینڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سکن کے اوپر وائل خارج ہوتا ہے یہ سویٹ گلینڈ ہے درمس والے اس میں یہ سویٹ گلینڈ ہے یہ سبیشش گلینڈ ہے اور یہ ہیر کے ساتھ ایک مسل اٹیچ ہے اسے ایریکٹر پر لائی مسل کہتے ہیں سکن گلینڈ کون کون سے ہے سوڈوری فیرش یا سویٹ گلینڈ یہ دیکھو یہ اپی ڈرمس ہے یہ اپی ڈرمس کی نیچے کی ضروری سٹینچن ہے اس کے ساتھ سویٹ گلینڈ یا پسین آنے والا گلینڈ منسلک ہے